بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے تین لیکچرز کے اندر جو ملٹیپل ڈیپازٹ کرییشن ہے یعنی کہ جو منی ریلیونٹ ہے ہم عام لوگوں کے لیے کسٹمرز کے لیے ڈیپازٹرز کے لیے جس میں کرنسی اور ڈیپازٹ شامل ہیں اس میں کرنسی کی بجائے ہم نے ڈیپازٹ پر فوکس کرتے ہوئے یہ دیکھا کہ اگر سنٹرل بینک کی منی یعنی کہ منیٹری بیس بڑھ جائے تو اس کے مقابلے میں جو ڈیپازٹ کرییشن ہے وہ ملٹیپل میں ہوتی ہے یعنی کہ اریجنل سے کہیں زیادہ جا کے ہوتی ہے اس کے لیے ہمیں تین لیکچرز پڑے ڈسکس کی ہے تین لیکچرز میں سارا پروسس اس لیے کہ سٹیپ بائی سٹیپ کرنا تھا لیکن ایٹ دا اینڈ جب ہمیں پروسس سمجھ آ گیا تو اب ہم فارمیولا کے ثروع اسے ایک وقت میں ایک دم میں نکال لیتے ہیں کہ ٹوٹل ملٹیپل ڈیپازٹ کرییشن کتنی ہے تو یہ ایکویشن کے ثروع زیادہ آسان ہوگا پروسس میں سٹیپ زیادہ لیند تھی تھے آپ اسی سے اندازہ لگا لیں وہ پروسس تین لیکچر میں کمپلیٹ ہوا فارمیولا سے ہم ایک ہی لیکچر کے اندر اس پوائنٹ پہ پہنچ جائیں گے کہ ٹوٹل ملٹیپل ڈیپازٹ کرییشن کتنا ہوگا اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ازمشن یہ ہے کہ جو ریکوائیڈ ریزارفز ہیں آر آر وہ آر کی ایکوال ہیں آر سے مراد ہے ٹوٹل ریزارف اور آر آر سے مراد ہے ریکوائیڈ ریزارف تو ازمشن کے مطابق جو ریکوائیڈ ریزارفز ہیں وہی ٹوٹل ریزارفز ہیں کیا مطلب ہے کہ ایکسیس ریزارفز تو زیروں ہیں تو ہم نے یہ ازمشن لی ہوئی ہے کہ کوئی بینک بھی اپنے پاس ایکسیس ریزارف نہیں ہی اولڈ کرتا اور یاد رکھیں یہ ہماری assumption ہے practically ایسا نہیں ہوتا ہم بعد میں یہ relax کریں گے assumption کہ اگر commercial bank جو ہے وہ excess reserve کچھ hold کریں تو کیا ہوگا تو بہرحال ابھی کے model میں ہم کہہ رہے ہیں کہ excess reserves نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے required reserves total reserves کے equal اب چونکہ required reserve ایک ratio سے بنتے ہیں ایک ratio سے بننے کا مطلب یہ ہے کہ جو central bank ہے وہ required reserve کی ratio set کرتا ہے کہ بھئی ہر deposit پہ اتنے percent یہ required reserves ہوں گے تو وہ required reserves کو small rr یا lower case letter میں rr اگر میں لکھوں تو یہ چونکہ deposit کی اوپر apply ہوتے ہیں تو rr کو d سے multiply کریں تو capital rr یعنی کہ total reserves میرے پاس نکل آئیں یعنی کہ required reserve ratio multiplied by deposit is equal to total required reserve تو finally آپ کو پتا ہے required reserves ہی total reserves ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ total reserve is equal to required reserve ratio multiplied by deposit یہاں پہ میں یہ clear کرتا جاؤں students کو کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ required reserves اور total reserves equal ہوں نہیں یہ ہماری اس model میں جب excess reserves zero ہیں اس کیسے میں کیوں کہ total reserves equal ہوتے ہیں required reserves plus excess reserves تو excess reserves جب ہم نے zero رکھے ہوں ہیں کہ کوئی bank excess reserve holdی نہیں کرتا lending کرتا جاتا ہے تو پھر تو total reserve required reserve کی equal ہوں گے تو اس وجہ سے equation بن گئی کہ total reserve is equal to required reserve ratio multiplied by deposit تو اب ہمارے پاس جو equation آئی کہ r is equal to rr into d اگر ہم اس کو دونوں طرف rr سے divide کرتے تو اس سے result یہ نکلے گا کہ ہم d کی value نکال لیں اور d deposits ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو central bank کے کسی action سے مثلا omo سے reserve آیا r اس پہ اگر آپ required reserve ratio کو divide کر دیں then you will get value of deposit d اور پھر فردر ہم تو چونکہ نئے reserve کی بات کر رہے ہیں ویسے تو کئی system میں reserve پہلے بھی موجود ہوتے ہیں تو اسی derivation میں ہم change کا formula apply کرتے ہیں یعنی کہ d کو بھی اور r کو بھی deposit کو بھی اور reserves کو بھی change کے ساتھ لکھ دیتے ہیں آپ equation میں دونوں طرف change apply کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ بن جائے گا یہ جو delta ہے it represents change in this equation so delta deposit which means change in deposit is equal to one over required reserve ratio multiplied by change in reserve اب ہم اس کو apply کرتے ہیں یہ formula بن گیا اس کو ہم apply کرتے ہیں اپنی example میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہماری example کیا تھی ہماری example یہ تھی کہ central bank نے open market purchase کیا ہے one billion rupees کی security کا اور one billion rupees کے جو reserves ہیں وہ credit کر دیئے اس bank کے account میں جس سے اس نے security purchase کی تھی تو overall banking system کے reserve one billion rupees سے increase کر گئے تھی initially اس one billion reserve کے مقابلے میں کتنے deposits increase ہوں گے اس کو apply کرتے ہیں rr is one over point one multiply by delta r change in reserve which was equal to one billion rupees تو اس کا مطلب یہ ہے کہ change in deposit ہوگا وہ ہوگا one over point one which is 10 billion rupees اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 billion rupees کے deposits create ہوں گے اگر 1 billion کا reserve جو ہے وہ central bank create کرتا ہے لیکن کچھ assumption پہ جو آپ کا required reserve ratio ہے وہ 10% رہے excess reserve zero رہے اور ساری کی ساری transactions جو وہ check سے ہو اس کا مطلب ہے currency کا کوئی عمل دخل نہ ہو transaction میں اگر یہ ساری assumption پوری ہوں تو پھر واقعی 1 billion کے reserve کے بدلے 10 billion کے deposit create ہو جائیں گے banking system کے ان تو ہم اگر main result دیکھیں اپنا تو وہ کیا ہو گیا کہ ہمارا process multiple deposit creation کا چلتا رہتا ہے final value تو ہمیں پتا چل گی فارمولا سے لیکن process تو length ہی ہے یہ چلتا رہتا ہے کب تک چلتا اس کا مطلب ہے پورے banking system کی جو deposit creation یا lending کی capacity ہے وہ کس چیز سے determine ہوتی ہے وہ determine ہوتی ہے جو پورے banking system میں access reserves ہیں جب bank کی access reserves ختم ہو جاتے ہیں اس وقت banks کی lending capacity ختم ہو جاتی ہے further multiple deposit creation رک جاتی ہے لیکن جب تک access reserves ہیں system میں اور commercial bank اس کو hold بھی نہیں کرنا چاہتے تو lending چلتی رہے گی deposit creation چلتی رہے گی money expand ہوتی رہی ٹھیک ہے تو finally اس سارے system کی اگر ہم جتنا process ہم نے لمبا کیا اس سارے process کا net conclude ایک balance sheet کے اندر کریں تو پورے banking system کی balance sheet میں کیا ہوا banking system سے یہاں again میری مراد یہ ہے سارے commercial bank سے اس کے اندر ملا تو اس securities کیا ہوئیں 1 billion روپیز سے کم ہوئیں کیونکہ یہ تو central bank نے purchase کر لی تھی reserve 1 billion سے increase ہوا کیونکہ central bank نے security کے بدلے 1 billion روپی کا credit کر دیا تھا reserve لیکن جو deposit ہے checkable deposit وہ 10 billion روپیز سے increase ہوا ہے اور جو total loans ہیں وہ 10 billion روپیز سے increase ہوا ہیں کیونکہ یہ ہی وہ loan ہے جو دوسری طرف deposit میں show ہو رہے ہیں کیونکہ ہر loan deposit کی فارم میں ہوتا ہے Thank you